بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کی حاجت ہے اور آپ یہ عمل کرتے ہیں اس حاجت کے لئے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اب عمل آپ نے جو ہے وہ رمضان سے پہلے پہلے آپ نے کرنا ہے یہ چاول کے دانوں کا عمل ہے چاول کے دانوں کے اوپر آپ نے جو ہے وہ عرفاز کچھ ہیں وہ پڑھنے ہیں آپ نے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ کا سارا جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو ویڈیو میں وزید آگے بننے سے پہلے میں ایک سے بزارش کروں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دعائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کا جو پیل ہے ہمارا وہ بھی ضرور فالو کی دیل تو بڑھتے ہیں اپنے وزیفے کی جائے تو ناوی کنا وزیفہ کچھ حصے ہیں کہ آپ نے رمضان مبارک سے پہلے چاول کے دانوں کے اوپر یہ الفار پڑھنے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے رمضان مبارک سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک میں میں ابھی 10-11 دن بکایا ہے باقی رہ گئے تو آپ نے انہیں دنوں میں کسی بھی دن آپ نے چاول لے لینے ہیں ٹھیک ہے اور ان چاول کی جو ہے نا چاول کی ایک موٹھی لے دیں آپ نے ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں چاول کی ایک موٹھی جو ہے وہ آپ لے لیں ایسے چاول آپ لے لیں اس میں سے ایک موٹھی بار لیں چاول کی جو موٹھی ہوگی اس کے اوپر آپ نے جہاں وہ سورہ قرآش پڑھنی ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سورہ قرآش ٹھیک ہے آپ ایک اس کو پڑھنا کرسے میں ابھی 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 آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے پڑھنا کیس طرح ہے تبہ پڑھنی ہے آپ دیکھیں بھی بڑھ سکتے ہیں طرفotti صغرہ قرآش مرتبہ گیارہ مرتبہ آپ اس کے سورا پرش پڑھیں اور اس کے اول آخر جو ہے وہ آپ درودشی لازمی پڑھیں وہ ایک بار تین بار پڑھنے وہ اچھا ہوگا تو تین بار جو ہے وہ اول آخر جو ہے وہ درودشی پڑھیں اس کے گیارہ مرتبہ اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ اول آخر تین مرتبہ درودشی ابراہیمی یا کوئی سے بھی درودشی اور گیارہ مرتبہ جو ہے وہ سورا اخلاص پڑھ نہیں اس کے بعد آپ نے ان چاملوں کا کرنا کیا ہے ان چاملوں کو آپ نے یا تو آپ قبرستان میں ان چاملوں کو ڈال دیں کہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ جو کیلے مکڑی رہتے ہیں وہاں پر وہ کھا جائیں گے یا تو آپ ان کو قبرستان میں ڈال دیں یا پھر آپ ایسا کریں ان چاولوں کو آپ کو کسی نہر میں یا کسی ایسے ساپ پانی میں بہا دیں جہاں پر مچھلے وغیرہ ان کو کھا جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لیکھ دیکھتا ہوں آپ کو کسی نہر میں بہا دیں اچھا یہاں میں کوئی چیز بتاتا ہوں آپ نے ان چاولوں کو اپنے گندے پانی میں یا کسی کھالیں نالیں وغیرہ میں نہیں پھینڈا ٹھیک ہے یہ آپ نے اس بات کا پورا دھیان رکھنا ہے قبرستان میں پھینک دیں کہیں جگہ پر رکھ دیں یا آپ کسی نہر میں یعنی ساپ پانی میں جو ہے وہ ان کو بہا دیں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو لگے کہ جہاں پہ مچھلے وغیرہ ہوں گی تو آپ ان کو ساپ پانی میں بہا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے جب یہ آپ جب یہ عمل کر رہے ہوں تو اپنا جو مقصد ہے نا اس کو اپنے ذہن میں اپنا ہے جو بھی آپ کو مقصد ہو یہ عمل جو ہے یہ عمل تنگ دستی کے لیے بڑا ہی مجرم عمل ہے تنگ دستی اگر گھر میں تنگ دستی ہے پرشانی ہے تو اس کے لیے یہ عمل بڑا ہی طاقت ہو رہا ہے تو آپ کو بیسے آپ کا جو بھی حاجت ہے کسی بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کا جو مقصد ہے وہ ضرور قرآن ہو آپ نے اس عمل کو انظام سے پہلے میں نہ کرنا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہو بھی اور اس ویڈیو کا زیانت سے جانا آپ نے دور سبا کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکائب کریں اور ہمارے فیس بک ٹیل کو بھی ضرور لائک کیجئے گا تو اس ہمارے کی اجازت لینے کے لیے اپنا نام کمنٹ میں لکھ لیں تو میں ملتا ہوں اپنا کسی اور ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ڈیو میں ڈیو میں ڈیو میں ڈیوی daar ڈیو میں موسیقی